ویلکم میں تمام ویور کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹومیٹک اگنیشن الپی جی چھولے کو قدرتی گیس یا گریلو سپلائی پر تبدیل کریں گے آئیے یہ کام کس طرح ہوتا ہے یہ شروع کرتے ہیں ہم چھولے کے اوپری حصوں کو الادہ کریں گے اس کام کے لیے ان برنرز کو بھی الادہ کرنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے ہمارے پاس کچھ اداروں کا موجود ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم ان برنرز پر لگے ہوئے ان تاروں کو پلاس کی مدد سے الادہ کریں گے اور برنر کو الادہ ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اب ہم چھولے کو اُلٹا کر کے ان کے ان لاکھوں کو کھول کر ان کو یہاں سے الادہ کر دیں گے ایک مقصد کے لیے ہم پلاس یا کٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں مقصد کے لیے اب برنر کو مکمل طور پر چھولے سے الادہ ہو گئے ہیں ایل پی جی پر پہلے یہ جیٹ استعمال ہوتے تھے بزار میں کیونکہ نیچرل گیس کے جیٹ جو ہیں وہ نہیں مل رہے اس لیے ان کو ہی ہوئی ہم تھوڑا سا سرافوں کو کھولا کر کے استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم دائیں طرف والا جیٹ کھولیں گے اور پھر بائیں والا اسی طرح اس جیٹ کو ہم کھولیں گے اور اس کے بعد اس کو کھولیں گے اس مقصد کے لیے آٹھ نمبر چابی استعمال ہوگی ز �ہ نے دائیں گے ز이시 جیٹ گبتا زیagens لنگ زیبن کے زیادہ زیادہ اسی طرح ہم دوسری سائیڈ والی جیٹو کو بھی کھولیں گے گھنی 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 موسیقی جو الپی جی والے جیٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بریک سراخ ہوتا ہے اور اس میں یہ دیکھیں اس میں بھی ایک بریک سا سراخ ہوتا ہے اس کا کچھ کم بریک اور اس کا کچھ زیادہ بڑا ہوتا ہے سراخ تو ہم اس کو نیچرل گیس پر تبدیل کرنے کے لئے ان کے سراخوں کو تھوڑا تھوڑا کھلا کرنے گے اس مقصد کے لئے ہم سٹیل کا کیل یا کوئی تیز ازار جس سے اس کے سراخ کو بڑا کیا جا سکے وہ استعمال کریں گے کیل کو جٹ کے سراخ کے اوپر رکھ کر ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں گے تاکہ اس کا سراخ جو ہے وہ بڑا ہو جائے اور ایل پی جی پر سے نیچرل گیس پر چلنے کے کابل ہو جائے چولا تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے کے نسبت اس کے سراخ کو تھوڑا سا کھلا کر لیا ہے اب یہی عمل ہم دائیں طرف والی جٹ پر بھی دہرائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کے سراخ کو بھی تھوڑا سا کھلا کر لیا ہے اسی طرح ہم دوسرے دونوں جٹ کے ساتھ بھی یہی عمل کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل پی جی سلنڈر میں گیس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اگر اس کے جٹ کے سراخ کھلے ہوں گے تو وہ چولے برتنوں کو کھلا کریں گے لیکن جو کہ نیچرل گیس یا قدرتی گیس جو گھروں میں پائپوں کے دریئے سپلائی کی جاتی ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے تو اس لیے اس کے سراخوں کو ہم ایک مناسب ہاتھ تک کھلا کریں گے بہت زیادہ کھلا کرنے سے بھی یہ چولا برتنوں کو کھلا کریں گے جٹ کے سراخ جو ہیں وہ ایک مناسب ہاتھ تک کھلے ہو چکے ہیں اب ہم چولے کو دوبارہ اسی طرح فٹ کریں گے جس طرح ہم نے اس کو کھولا تھا اس کام کے لیے سب سے پہلے ہم چولے کو الٹا کریں گے اور جو ہیں پہلے بائیں طرف والا جٹ جو ہے وہ فٹ کریں گے میرے میں کچھ ٹک روئے بھی ہم چہوتے ہیں موسیقی اب ہم دائن طرف والا جیٹ ہے اس کو فٹ کریں گے ہمارے ایک سائیڈ والے برنر جو ہیں وہ ٹائٹ ہو چکے ہیں اب ہم دوسری سائیڈ پر اسی طرح ہی ان کو کس دیں گے موسیقی 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 اب ہم برنر کو دوبارہ لگائیں گے خیار رہے کہ یہ برنر کے یہ حصے جو ہیں یہ ان پہ اوپر اس طرح فٹ آئیں گے اور اس کے پاس یہ ہم اسپین کو لگا دیں گے اور پیچ کس کی مدد سے اس کے ایک سائیڈ کے موں کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں گے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکیں اور اس کے بعد ان کی اڈجسمنٹ کریں گے ان کے سراخوں کو یہاں سے کھلا کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس طرح سراخ بند ہو جاتے ہیں اب اگر ہم اس کو گھما کے یہاں لائیں گے تو یہ ان کے سراخ کھلے ہو جائیں گے اس طرح اور اسی طرح ہم اس طرح بھی اس کو اڈجس کریں گے دیکھیں یہ فٹنگ اب ہماری مکمل ہو گئی ہے اب ہم چولے کو سیدھا کریں گے اور بکیا سمان اسی طرح ہی جس طرح پہلے فٹ سا فٹ کر دیں گے اس طرح کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ یہ چولے کا کچھ حصہ اٹھا کے دور دور پھینک دیتے ہیں اور پھر ڈونڈنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن جب یہ لگی ہوئی ہوگی تو بچے جو ہیں اس کو چولے کے اوپر سے اس کو برنر کو الہیدہ نہیں کر سکیں گے یں گے ہمارا چولا نیچرل گیس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں ہمارا چولنے کے لیے تیار ہیں